سیئے صاحب اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم کہتے رو ہو کہ ہم گناہگار ہیں ہم تو عاجز بندے ہیں پر یاد رکھنا لوگ عالم کا اٹھنا بیٹھنا دین سمجھتے ہیں اس کا آنا جانا دین سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں فلاں مولانا بھی تو کر رہے تھے تو اس کے لیے یہ احساس ہونا بھی ضروری ہے کہ میں اب کس مسند پہ ہوں اسے اس بات کا وہ جو کہا گیا نا کہ جس نے طرح پہچان لیا نا کہ میں کون ہوں وہی تو اس رستے پہ چل نکلا ہے جس رستے پہ انسان کو اللہ تعالی کی معرفت نصیب ہوتی ہے بردہ مومن بڑا بافیض ہوتا ہے بڑا بابرکت ہوتا ہے بس اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں مومن ہوں اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں آپ دیکھئے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں نفع اٹھاتا ہے اگر اللہ تعالی اسے نعمت دے تو شکر کر کے نفع لے لیتا ہے اور اگر رب کوئی آزمائش ڈالے تو صبر کر کے رب سے عجر لے لیتا ہے ہر حال میں نفع اور صحیح بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کو بندہ کو نیک کام کرتا تھا پھر وہ بیمار ہو گیا یا کسی وجہ سے کمزور ہو گیا اور وہ کام نہ کر پایا کوئی عذر مانے ہوا تو قریب معقوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرشتوں سے فرماتا ہے کہ چونکہ تقدیر کی رسی نے اس بندے کو جھکڑ لیا ہے لہذا وہ جو نیک عمال کرتا تھا نا صحت کی حالت میں وہ تم اس کے نام آیا عمال میں لکھتے رہنا اس کو وہ عجر دیا جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نہ مفت کا احساس کمزوری کا شکار ہوتے بلا وجہ کا ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اگر تمہیں کوئی بندہ مولوی صاحب کہے تو پریشان نہیں ہونا اس کو باعث فخر سمجھنا ہے بہت لوگ پریشان ہو گئے ہیں میں نے تو میرا مولوی نہ سمجھی وہ کہتے تھے تو اسے کہا کرو نہیں تو میں نے سمجھی میں مولوی ہوں اس میں کمزوری والی کونسی بات ہے اسے اپنی عزت کا احترام کا پتا ہونا چاہیے اسے پتا ہونا چاہیے اللہ نے اسے کیا عزاز عطا کیا ہے تو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالی نے اسے بڑے عزازات سے نوازہ ہوتا ہے یہ تو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا جب کلمہ تو پھر اس کی شان یہ بن جاتی ہے کہ کن تم خیرہ امتیں کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالی اسے ساری امتوں پر عزاز عطا فرما دیتا ہے ہم نا اس بات کو سمجھنے کوئی تیار نہیں ہوتے میں نے دیکھا ہے صرف غریب آدمی ہی امیر سے مروب نہیں ہوتا وزیروں کو مروب ہوتے دیکھا ہے یہ کہاں سے آگیا تھی یہ برطانیہ سے آگیا ہے یہ کہاں سے آگیا یہ امریکہ سے آگیا ہے وہ ہمارے ہم نا لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کوئی بچارہ غریب عیسائی ہو نا کبھی تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سانیہ نال کھانا جائے سے میں کہے نا جی امریکہ دے صدر سائی آجے پاکستان دے فیر نیتوزہ کا نہیں مسئلہ پوچھے پوچھے کبھی کسی نے وہاں تو سارے بیٹھے ہوتے حضرت مسکرار ہے آپ اور کریں بات پہ وہاں جو مولوی مفتی مشیر ہوتے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے کبھی کسی نے پوچھا ہے کیا بجائز ہے کہ اس کے مطلب ہے فتوے میں بھی فرق ہے کہ غریب ہو تو بدوہ ہو رہے ہیں اور امیر ہو تو معاملہ ذرا اور ہے آپ میری بات کو سمجھے کہ مرعوب ہو جانا کسی کے روب کا شکار ہونا اس سے ذرا اوپر اٹھے زندگی وہ لوگ مزہ لے کے جیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر پوری طرح راضی ہوتے ہیں اللہ کی رضا پر پوری طرح جن لوگوں کا حضرت خاجہ جمیر رحمت اللہ علیہ کے جو مکتوبات شریف ہیں نا آپ کے خاجہ قددین صاحب علی رحمہ کے نام ان میں ایک مکتوب میں خاجہ صاحب میرا آدھ دیکھ رہا تھا آپ فرمانے لگے بیٹا اللہ کے بندے کی شان پتا کیا ہے اپنے مرید کی تربیت کرتے ہیں اس مرید کے جنہوں نے پھر آگے لاکھوں ہزاروں لوگوں کی تربیت کی کہنے لگے رب کے بندے کی شان یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہر اس بات پہ راضی ہوتا ہے جس پہ اس کا راب راضی ہوتا ہے حضرت ابراہیم ابن عدم نے ایک دفعہ کہا تھا نا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے تو ہر بندے کا آزمہ ٹھیک نہیں ہوتا بعض لوگ پریشان ہو گئے کہنے لگے بابا سارا کچھ تیری مرضی سے ہو رہا ہے یہ بہت 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 بات کر دی سارا کچھ تیری یہ کیسے تو آپ فرمانے لگے دراصل میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے وہ بات پہلے تھی جب سے اپنی مرضی رب کی مرضی میں فلا کی ہے نا اب جو ہو رہا میری مرضی سے ہو رہا ہے جب بندہ پہچان لیتا ہے نا کہ یار میرے اندر تو صلاحیت ہے میں کچھ کر سکتا ہوں پھر وہ کسی جگہ اپنا وقت نہیں زائع کرتا پھر وہ کسی ایسی جگہ کھڑا نظر نہیں آتا جو جگہ اس کے سٹیٹس کے مطابق نہ ہو پھر وہ صبح سے لے کے شام تک سارا ٹائم بننے سمرنے میں نہیں گزارتا پھر سادے کپڑوں سے بھی سادہ طرز زندگی سے بھی عام لباس سے بھی جو میسر آج ہے اس سے بھی وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے آپ جہاں رہتے ہیں جہاں ابھی بھی گلی سے گاڑی کو گزرنے میں پچیس منٹ لگ جاتے ہیں لیکن یہاں سے فتاوہ نوریہ کو گلی گلی پہنچنے میں کوئی منٹ بھی نہیں لگا وہ پہنچ گیا ہے سب جگہوں پہ اس لیے کہ جب آپ کا مزاج ہوتا ہے نا کہ مجھے کام کرنا ہے آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کہاں اتنی جدت تھی کہاں اتنا کچھ پہنچایا جا سکتا تھا کیسے ایک منٹ میں ہر جیز جگہ جگہ پہنچائی جا سکتی تھی لیکن ان کو پتا تھا میں لکھوں گا میں کام کروں گا پیچھے اخلاص تھا جب خلوص ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو پھیلا دیتا ہے ہم نہ کوئی کام نہیں کر رہے کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے کوئی ڈیوٹی نہیں کر رہے معاشرہ جب اتنا زیادہ بگڑ جائے تو پھر تو بہت زیادہ ذمہ داری کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے ہم آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے ہیں ایک تو اگر کوئی شخص کام بھی کرتا ہے تو وہ حلد جاتا ہے روزی روٹی کے چکر میں جتنے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں دینی لوگوں اللہ ماشاءاللہ یا دنیا بھی ہوں وہ صرف روزی روٹی کمانے کے طریقے بتا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں اخلاقی طور پر ان کے اندر وہ جنتی پیدا نہیں ہوتی وہ خوبصورتی جو ایک خوبصورت مسلمان نوجوان کے اندر ہونی چاہیے وہ صبر کی شکر کی کنات کی دولت جو کسی بندہ مومن کا حسین زیور ہے وہ ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہوتا یعنی مالتار گھرانے کا بچہ ہے اسے ساری آسانیہ میسر ہے وہ بہترین غزا کھاتا ہے لیکن صبر ایک منٹ کے لئے بھی نہیں ہے اس کے اندر وہ اگر اسے وقت پہ کھانا نہ ملے تو وہ مہنگا موبائل توڑ دیتا ہے وہ گھر کا ٹی وی توڑ دیتا ہے کیوں اس لیے کہ اسے سارا کچھ سکھایا گیا ہے صبر کنات اور حوصلہ وہ تو تو لڑنا سمجھ کہ اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ کاش اسے کچھ تھوڑے اور طریقے بھی بتایا جاتے کچھ اور صلیقے بھی سکھایا جاتے دنیا میں سب سے زیادہ پیار رسول کریم علیکہ السلام نے کیا ہے اپنی شہزادیوں کے ساتھ اور سیدہ پاک چھوٹی تھی تو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ تزہرہ کے ساتھ فرمائی ہے لیکن آپ پڑھنے تاریخ دیکھ لیں کتب حدیث سیدیس میں ملے گا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی نے جب آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدس ہاتھوں پہ چھالے جگتی پیس پیس کے پڑ گئے اور اگر ایک کنیز مل جائے غلام مل جائے تو کام کارج میں میرا ہاتھ بٹائے گا اور آئی اس دروازے پر ہیں جس سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام مل جائے تو قریب نے کیا جواب دیا فرمایا غلام تو ہیں پر مدینے کے غریبوں کے لئے رکھے گئے ہیں آپ کو توفہ دیتے ہیں یا رسول اللہ فرمایے فرمایا تیتیس بار سبحان اللہ پڑھا کرے صحیح بتاؤ ابا جی کا حق نہیں بنتا بیٹی کو وظیفہ بتانے کا امہ کا حق نہیں بنتا انہیں وظیفے پہ لگانے کا کیا ان کی ذمہ داریوں میں یہ شامل نہیں ہے کہ ان کو کسی روحانی کام لگایا جائے کبھی کبھی کہیں پتر تل بڑا کرتا ہے مجھے درود تاج تو سنا کبھی طبیعت کے ہمارے ذمہ نہیں لگایا تو غزور نے کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھانا میری اولاد کی محبت سکھانا قرآن پاک کی تعلیم سکھانا رسول کریم علیہ السلام نے کہا فاطمہ تیتیس بار سبحان اللہ پڑھا کریں تیتیس بار الحمدللہ پڑھا کریں چوتیس بار اللہ وقت پر کہا کریں جب بھی تصویح ختم ہوگی اللہ غلام ازاد کرنے کا ثواب عطا کریں روحانی تربیت روحانی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص نے اپنے اولاد کو سب سے بہترین توفہ یہ دیا ہے کہ اسے اچھا عدب سکھا دیا ان کی تربیت کرتے ہیں دینی لوگ ہو اللہ ماشاءاللہ یا دنیاوی ہو وہ صرف روزی روٹی کمانے کے طریقے بتا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں اخلاقی طور پر ان کے اندر وہ جنت ہی پیدا نہیں ہوتی وہ خوبصورتی جو ایک خوبصورت مسلمان موجوان کے اندر ہونی چاہیے وہ سبر کی شکر کی کنات کی دولت جو کسی بندہ مومن کا حسین زیور ہے وہ ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہوتا یعنی مالتار گھرانے کا بچہ ہے اسے ساری آسانیہ میسر ہے وہ بہترین غزا کھاتا ہے لیکن سبر ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہے اس کے اندر وہ اگر اسے وقت پہ کھانا نہ ملے تو وہ مہنگا موبائل توڑ دیتا ہے وہ گھر کا ٹی وی توڑ دیتا ہے کیوں اس لیے کہ اسے سارا کچھ سکھایا گیا ہے سبر کنات اور حوصلہ وہ تو تو لڑنا سمجھ کیوں اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ کاش اسے کچھ تھوڑے اور طریقے بھی بتایا جاتے کچھ اور صلیقے بھی سکھایا جاتے دنیا میں سب سے زیادہ پیار رسول کریم علیہ السلام نے کیا ہے اپنی شہزادیوں کے ساتھ اور سیدہ پاک چھوٹی تھی تو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ تظہرہ کے ساتھ فرمائی ہے لیکن آپ پڑھنے تاریخ دیکھ لیں کتب حدیث سیدیس میں ملے گا حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی انہا نے جب آ کے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی یہ مقدس ہاتھوں پہ چھالے جگہ پیس پیس کے پڑ گئے اور اگر ایک کنیز مل جائے غلام مل جائے تو کام کارج میرا ہاتھ بٹائے گا اور آئی اس دروازے پر ہیں جس سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلام مل جائے تو قریب نے کیا جواب دیا فرمایا غلام تو ہیں پر مدینے کے غریبوں کے لئے رکھے گئے ہیں آپ کو توفہ دیتے ہیں یا رسول اللہ فرمایے فرمایے تیتیس بار زبان اللہ یہ کا حق نہیں بنتا بیٹی کو وظیفہ بتانے کا امہ کا حق نہیں بنتا انہیں وظیفے پہ لگانے کا کیا ان کی ذمہ داریوں میں یہ شامل نہیں ہے کہ ان کو کسی روحانی کام لگایا جائے کبھی کبھی کہیں پتر دل بڑا کرتا ہے مجھے درود تاج تو سنا کبھی طبیعت کیا ہمارے ذمہ نہیں لگایا تو حضور نے کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھانا میری اولاد کی محبت سکھانا قرآن پاک کی تعلیم سکھانا رسول کریم علیہ السلام نے کہا فاطمہ تیتیس بار سبحان اللہ پڑھا کریں تیتیس بار الحبداللہ پڑھا کریں چوتیس بار اللہ و اکبر کہا کریں جب بھی تصویح ختم ہوگی اللہ غلام ازاد کرنے کا ثواب بتا کرے روحانی تربیت روحانی اللہ کے معبوب علیہ السلام نے فرمایا کردار میں حسن پیدا کر دیا اس بچے کو ملنے کے بعد لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاکار ہے کسی کی تربیت کا عزیز دوستو اپنے آپ کو بھا بھرکت با فیض بنایا جائے کام لیا جائے ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کام کرتا بھی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ میں نہ اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کئی دفعہ نہ وہ کسی میڈیا کے پلیٹ فارم پہ دیکھ کے نہ کوئی صاحب آ جاتے ہیں اور ان کے آنے پر شرمندگی ہوتی ہے ایک شبس نے چودہ گھنٹے کا سفر تہہ کیا اور بیچارہ بڑے شوق سے آیا ہے بڑے درد سے آیا ہے اور کئی لوگ انہوں نے کہیں کیمرے کے پیچھے دیکھا اہلے کے نچانک ان کے نظر پڑی تو پھر شدت کیوں ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تو میں کہتا ہوں یہ مجھے کیا سمجھ کے آیا اس کا خیال ہوئے کہ میں اسے غزور کے دین کی بات بتاؤں گا اس کا خیال ہے کہ میں اسے کتاب و سنت سے جوڑوں گا یہ کیا سمجھ کے آیا کتنا بڑا اس نے مجھے درجہ دیا ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں غزور کے ممبر اور مسلحے والا آدمی کتنی بڑی سوچ لے کے آیا ہے اور پھر یہ میری بڑی چھوٹی حرکت نہیں کہ میں پہلے دیکھوں کہ اس کی آدمی شاپر کتنے اور میں یہ جاتی دفعہ دیکھوں کہ یہ دیکھے کیا جا رہا ہے اس نے سٹیٹس کیا دیا ہے پٹھایا کہاں ہے یعنی اس نے کیا سوچا ہے اس کی کیفیت کیا ہے اور یہاں حال یہ ہے آتے تھے لوگ سیدنا عمر کو دیکھنے دیکھتے تھے کسی خجور کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے دیکھتے تھے ان کی تحمد کئی جگہوں پر پیبند لگے ہوئے جب لوٹ کے جاتے تھے تو کہتے تھے عمر تو عدل کر کے سوتا ہے نا تو روڑوں کے بیچ بھی نیند آ جاتی آپ کے کردار کی خوبصورتی آپ جب تھوڑا سا نا تھوڑا اٹھ کر سوچتے ہیں کچھ چیزوں سے کچھ چیزوں سے اوپر پڑھ کر جب کچھ شخص آپ سے دین کی بات سنکے رو رہا ہوتا ہے نا تو وہ تو کہی اور پہنچ جاتا ہے لیکن اگر سٹیج کے پیچھ یہ بیعث ہونے لگ جائے کہ میرا تو معاملہ کچھ زیدہ تھا آپ نے پورا کیا ہی نہیں تو اس آدمی کا وہ جو اس نے ذہن کے اندر ایک مادل بنایا ہوتا ہے وہ زمین بوز ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یار ہاتھ ہو گئی میں نے کیا سوچا تھا یہاں مان کیا گیا تو اپنے آپ کو جو لوگ دیکھئے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں میں نے باتیں زیادہ نہیں ارز کرنی دو چیزیں بڑی ضروری ہیں زندگی میں ضرور ان کا خیال کریں ایک تو زندگی کو باپ اکثر بنائیں آپ کو بتا ہے دپریشن اور ٹینشن کے زیادہ مریض امید گھروں میں ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے جس دولت کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے وہ عجیب ہو گئی ان کے پاس آگئی جس منصف و رہ دیکھا وہ لالچ رکھتے ہیں وہ اب آگیا اب اس کے پاس زندگی زیادہ آرامدے ہو جاتی ہے تو ٹینشن اور دپریشن کے مرض بڑھ جاتے ہیں مقاصر زندگی میں بڑے پیدا کریں بڑے اور کچھ بڑا کام زندگی میں کرنے کا عرادہ کریں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مندے نے درخت لگایا زمین پہ جب تک کوئی چریندہ پریندہ یا انسان نفع اٹھائے گا اللہ لگانے والے کو عجر عطا کرے ہماری نا یہ سوچ کبھی نہیں بنتی کہ یار چلو میں نے اپنے گھر کے اندر اتنی محنت کی ہے اور جو سوا کروڑ ڈیڑھ کروڑ کا گھر بنایا اس کے باہر بلکل گلی میں پانی کھڑا ہوتا ہے جس نے اتنا رقم وہاں خچ کر لی ہے وہ اگر چند ہزار یہاں بھی لگا دیتا رفاہ آمان کے لیے آپ حضور سے پوچھ لی دیئے گا لوگوں کو کھانا کھلانے کا بھی بڑا نفع ہے اور لوگوں کا رستہ کشادہ کرنے کا بھی بڑا نفع ہے لوگوں کے لیے کسی قسم کا بھی احسالِ ثواب ہم کرتے ہیں ہمارے ہاں مروضہ طریقے کے مطابق کر دیا جاتا ہے بڑا اچھا ہے وہ بھی بڑا اندر ہے لیکن یہ وزر سعج نے آکے ارز کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اماں غلام ازاد کرنا چاہتی تھی تو حضور میں اگر کسی کی کردن چھڑا دو غلام ازاد کرا دو کردن پس جاتا ہے وہ بنتا جس نے کسی کا کرزہ دینا ہوتا ہے تو یہ معنی اس سے لے لے اس روائے سے یہ والا معنی کر لے کہا اگر میں غلام ازاد کر دوں تو میری اماں کو فائدہ ہوگا تو کریم نے فرمایا ضرور ازاد کر رب تیری اماں کو اس کا عجر عطا کرے گا چل تو بھی کسی کا کرزہ ماف کر دے اماں کے چل وہ جس کو تُو نے ایڈوانس دے کہ رکھا ہوا ہے نا ملازمت پہ اور تنخواہ بھی پوری نہیں دیتا اور بچارہ جا بھی نہیں پاتا چھوڑ دے اس کے پیسے ایڈوانس کے اسے آزاد کر دے اس کا سواب بھی تیری والدہ کو جائے گا تھوڑا سا نا زندگی میں کوئی کارنامہ کوئی خدمت میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اور پھر حضور نے اگلی بات بھی پوری کھول دی تاکہ کسی بندے کے ذہن میں اشکال نہ رہ جائے فرمایا مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو جس نے رب کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا میں آپ سے اذکروں کہ کوئی کام زندگی میں جو خیر کام سے ممکن ہو سکے کوئی کام اور ایک خاص پہلو اس میں پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہو گیا ہے مسلمان بڑے بافیز تھے بڑے برکت والے تھے اس جماعت سے لوگوں کو ہمیشہ نفع ہوا دنیا نے فیض پایا امت مسلمہ سے لیکن آج حالت یہ ہے کہ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے تھوڑا دوسروں کے عزر صاحب موجود ہیں یہاں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد علماء کی بڑے ماشاءاللہ مناظرین موجود ہیں مناظرین اپنے دلائل بھی پڑتا ہے اور سامنے والے کے دلائل بھی دیکھتا ہے علمی عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف بڑی جگہوں پہ ہوا ہے لیکن ساری زندگی صرف میں کہہ چکا ہوں عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف امام اعظم امام شافی کے درمیان بھی کسی بندے سے اگر کبھی اختلاف ہمارا ہو بھی جائے تو دلیل تک ہونا چاہیے دلیل مل گئی تو اختلاف ختم ہمارے ہاں اختلاف اب دلیل کی عادتہ کر رائے کے اختلاف کو صرف رائے کے اختلاف کو لوگ بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے اور آزمائش بن جاتی ہے بڑے لوگوں کے لیے میں اب تو کم جگہوں پہ جاتا ہوں لیکن جہاں بھی جاتے ہیں نا جی اب دو پرچیاں ہیں میری جیب میں کئی دور کہتا ہوں کہ میں پرچیاں والا بول بھی نہیں ہوں کسی مناظر کسی محقی کو دیجئے گا لیکن ہر جگہ برکی جو باتیں تیہ ہیں نا بلکل سو فیصد تیہ ہمارے بزرگوں نے تیہ کر دی ان پہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نیا عنوان چڑھا جائے اختلاف رائے ہو جاتا ہے جو برکت لوگ ہوتے وہ ساری زندگی کسی ایک پہلو پر ہی چیزوں کو تیہ کرتے نہیں گزارتے وہ آگے بھی بڑھتے یہ کیا بات ہوگی دیکھیں صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان رائے کا اختلاف ہوا لیکن دلیل کیا تک حضرت امرے فاروق میبر پر تشریف فرما ہیں کوئی حکم دینے لگے دنیا نے فیض پایا امت مسلمہ سے لیکن آج حالت یہ ہے کیسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے تھوڑا سا دوسروں کے عزرس موجود ہیں یہاں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد علماء کی بڑے ماشاءاللہ مناظرین موجود ہیں مناظرین اپنے دلائل بھی پڑتا ہے اور سامنے والے کے دلائل بھی دیکھتا ہے علمی عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف بڑی جگہوں پہ ہوا ہے لیکن ساری زندگی صرف میں کہہ چکا ہوں عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف امام اعظم امام شافی کے درمیان بھی کسی بندے سے اگر کبھی اختلاف ہمارا ہو بھی جائے تو دلیل تک ہونا چاہئے دلیل مل گئی تو اختلاف ختم ہمارے ہاں اختلاف اب دلیل کی عادتہ کر رائے کے اختلاف کو لوگ بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے اور برازمائش بن جاتی ہے بڑے لوگوں کے لیے میں اب تو کم جگہ پہ جاتا ہوں لیکن جہاں بھی جاتے ہیں اب بھی دو پرچیاں ہیں میری جیب میں کئی دور کہتا ہوں کہ میں پرچیاں والا بولوی نہیں ہوں کسی مناظر کسی بحقیق کو دی جی گا لیکن ہر جگہ برکی جو باتیں تیہ ہیں بلکل سون فی ست تیہ ہمارے بزرگوں نے تیہ کر ان پہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات کی جائے کوئی نہ کوئی نیا عنوان چھیڑا جائے اختلاف رائے ہو جاتا ہے جو برکت لوگ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کسی ایک پہلو پر ہی چیزوں کو تیہ کرتے نہیں گزارتے وہ آکھیں بھی بڑھتے وہ کچھ کام بھی کرتے یہ کیا بات ہوگی دیکھیں صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان رائے کا اختلاف ہوا لیکن دلیل کیا تک حضرت امرے فاروق میبر پر تشریف فرما ہے کوئی عمر نہ آپ کا حکم مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے کیا ہوا بھئی کہیں لگے کہ کل جب سب کو ایک ایک چادر ملی تھی تو آپ نے دو چادریں کیسے لے لی اس کی یا تحمد بن سکتی تھی یا کرتا اور آپ نے کرتا بھی بنایا ہے اور تحمد بھی بنا یہ دو کیسے ہو گئی تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انسان کو صرف تعریف نہیں سننی چاہیے اس کے اندر تنقید کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے ہمارے اصلاف فرمایے کرتے تھے دشمنوں کی باتیں توجہ سے سننا کرو وہ تمہیں نکار دیتے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ چیزیں لاتے ہیں جو تمہارے فائدے کی ہوتی غور سے سنے تمہارا مخالب کیا کہتا ہے لیکن حوصلہ ہی نہیں ہوتا عادت بن جاتی آپ تو کچھ لوگوں کے بارے میں محسوس ہوتا ہے کہ تنخواہ میں بندہ رکھا ہو ہے خوش آمد کرنے والا کیونکہ وہ بیچارہ ادھر ادھر جاتا ہی نہیں اور احسی رٹی اٹھائی کہانی سناتا ہے جس میں سے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو 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 پوری کر کے یاد کر لی عزیز بھائی تنقید کا حضرت عمر بڑے جلالی ہیں لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے پوری بات تسلی سے سنی اور بڑے حلم اور بردباری سے کہا میرا بیٹا جواب دے گا حضرت عبدالللہ عمر یا آپ کے بیٹوں میں سے کوئی کھڑا ہوا اور انہیں کہ حضور آپ نے حکم دیا ہے تو میں ارز کرتا ہوں کہنے لگے چونکہ مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی تھی اور سب کو ایک ایک ملی تھی تو ایک میرے والد کو ملی تھی تو ایک مجھے بھی تو ملی تھی میں نے سیجنہ عمر کو دے دی اور ان کا کرتہ بھی بن گیا اور تحمد بھی بن گئی اب جو سامنے بیٹھے تھے جنہوں نے اتراز کیا تو انہیں دلیل مل گئی ہے جواب مل گیا ہے اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں 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 صحیح بتائیں نہیں میں گھر بھی جاؤں گا تلاش بھی لوں گا نہیں یہ نہیں کہا کہ میں اس پر حلب بھی لوں گا دلیل مل گئی قربان جائے یہ ہے پندہ مومن کی شان فوری طور پہ دوبارہ حضرت ابو ذرگ فاری اٹھے اور اٹھے کہ کہ عمر اب آپ بات کریں ہم آپ کا حکم بھی سنیں گے اور فرما برداری بھی کریں چونکہ اختلاف رائے دلیل کی حد تک تھا دلیل مل گئی اور ہمارا اختلاف ختم ہو گئی اب بات ختم ہو گئی تیہ ہو گئی تو عزیز بھائی بیٹھ جائیں اللہ آپ کو خوش رکھے ایک تو پھر تھوڑا سا ہمیں دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا پڑے یہ ٹھیک ہے کہ بڑا آدمی دیر سے آتا ہے لیکن بڑا آدمی کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے لئے بیچارہ منتظر بیٹھا رہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہٹو بچو کی داستانوں میں کنیوں کے دل ہتم ہو جاتا ہے ہمارے بزرگوں نے ہمارے مشایخ نے احساس رکھا احساس میں اپنے حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا تھا ایک بزرگ آ گئے اب وہاں تین چار مفتیانے کرام بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے فتاواجات کی تصدیق لینی ہیں تو بابا جی آ گئے تو وہ سادھی سادھی باتیں بیٹا بڑا تان کرتا ہے ساری باتیں بہو کی مانتا ہے شادی سے پہلے بڑا نیک تھا یہ بھی بندہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہے ورنہ جو پہلے نیک ہوتا ہے وہ بات میں بھی نیک ہی ہوتا ہے اور جو پہلے نہیں ہوتا وہ بات میں بھی کسی اور کا نام لگ جاتا ہے ورنہ وہ بات میں بھی معاملہ ایک تو ساری سادھی سادھی باتیں حضرت اس کو جواب دیتے پھر اس نے وہ ساری تسلی وں کے بات کہا مجھے تعویز بھی چاہیے ایک لکھا تو اس نے کہا نہیں ایک برکت کا بھی چاہیے تو وہ تسلی لے شخص اٹھ کے چلا گیا ایک مفتی سادھ کہنے لگے حضور اس طرح کے بندے میرے والے کر دیا گئی تو حضرت فرمانے لگے کیوں اس بچانے لینا مجھ سے ہی مطمئن ہونا تھا اور فرمانے لگے میں نے تسلی دے دی ہے رات سکون سے سو جائے گا بتاؤ میرا رب کتنا راضی ہو یہ جو احساس ہے کسی کا یہ جو احساس ہے یہ جب طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے جب اس کے اندر جب ذوق پیدا ہوتا ہے میں جمعہ لیٹ نہیں کرتا اس لیے کہ جب مجھے کو لیٹ کرے تو مجھے تکلیف ہوتی اس لیے میں بھی نہیں کسی کو لیٹ کرتا میں کہتا ہوں جب میں لیٹ نہیں ہونا پسند کرتا تو کوئی بیجارہ کیوں لیٹ ہو تھوڑا سا احساس میں نے کہا تھا بات قتم کرنی ہے آپ مصروف ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن گھر میں امہ ہے اس کا دل کرتا ہے جب آپ جائیں تو وہ سارا دن کی باتیں آپ سے کرنی والد بیچارے بیمار ہیں کئی دفعہ معذور ہیں کسی جگہ بیٹے ہیں وہ منتظر ہیں انہوں نے ساری بات آپ سے کرنی آپ مفتی صاحب ہوں گے انجینئر ہوں گے ڈاکٹر ہوں گے پروفیسر ہوں گے کچھ بھی ہوں گے لیکن اس کے تو پتر آپ ہی ہیں یہاں آپ کو تھوڑی دیر وقت گزار نہ سمجھ آئے تو پوچھ لو جناب امی احمد کس طرح رسول کریم جا کر کے دکھ آپ کو سنانے میں تو مسروع پڑا ہوں میں بار سے تھکا آیا ہوں تو انہیں بات چھڑ دی ہے بافیض ببرکت لوگ یوں نہیں کرتے ہم اپنے سونے کے لئے لوگوں کا دل توڑ دیں سنو اور بات ختم ہوئی سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ایک دن رسول کریم نے مجھ سے فرمایا کہ آئیشہ ایک بات کروں تم سے حضور میرے تو نصیب جاگ گئے کرم ہو جائے فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو مجھ سے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے جب بھی پتا چل جاتا کہ تی رسول اللہ اٹھاتی ہوں فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت عبراہیم کے رب کی قسم حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میری قیفیت کیا تھی وہ بات کہا یا رسول اللہ آپ لفظوں تک کا خیال رکھتے جملوں تک کا احساس فرماتے کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے کیا بول رہا ہے کہاں تک سوچے گئی ہوئی ہیں فرماتی ہے میں جب بھی اس بات کو سوچتی میں رو پڑتی کہ گزور اتنا زیادہ خیال ہم نے نہ چھوڑ دیا ہے اپنی زندگی میں مہم ہو گئے مست ہو گئے میرے دوستوں میں سے جب کوئی مجھے کہتا نا توڑا ڈرائیور تو میں کہتا ہوں یا وہ ٹھیک ہے آپ نے جس طرح بھی کہہ دیا پر میں تو گاڑی میں نے دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیا ہے اپنے آپ کو بابرکت بنائیں بافیض بنائیں مومن کے لیے وہ عجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا جانے کے بعد لوگوں کی تعریفیں شروع ہوئی اور پھر بڑی ہوئی میں اندر بیٹا تھا ابھی حضرت کے گھر میں تو میں وہاں بھی کہہ رہا تھا کہ میں دن سے حضرت مفتی صاحب کی قدر کرتا ہوں اور مجھے حاجت نہیں ہے کسی بندے کی تعریف کرنے کی تھوڑا سا شعر سے کتاب سے پڑھنے لکھنے سے شگف رہتا ہے حضرت علامہ شرف صاحب رحمت اللہ لے کے کتاب پر ساب زیادہ خرشید گلانی صاحب نے تقریز لکھی تھی تو میں بھی تھوڑا سا طالب علمی کے زمانے میں گلانی صاحب کے پاس آیا جا کرتا تھا مجھے اچھا لگتا تھا ان کا لکھنا تو شرف صاحب نے لکھا تھا کہ سمجھ نہیں آئی یہ ان کا جملہ جناب علماء سے معذرت کے ساتھ ان نے کہتا سمجھ ہوتے ہیں سنا ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جس جگہ بیٹھتے ہیں پھر وہ محفل اور انجمن کا حضرت بڑا ساف ستھرہ لکھتے اندہ لکھتے اور بعض منظر نامے تو ایسے ہیں جو لوگ نہیں گئے وہ بھی اگر صحیح طرح پڑھ لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہو گئے آگئے تو کچھ لوگوں کی قدر کریں اپنی زندگی میں ایک جگہ موجود تھا تو مجھے وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کے بعض علماء سے ہمیں شکوا ہے آپ بڑے اچھے ہیں میں کہ میں ایک اگر آگئے پکا تو معاملہ شاید کچھ اور بنائیں باف حیث بنائیں زندگی وہی اچھی ہوتی ہے جس سے کوئی نفع لے لیں اللہ تعالی اس آستانے کو قیامت کی صبح تک آباد فرما